بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو وسوسے ہوتے ہیں انسان کو بہت وسوسے آتے ہیں لوگ اس پر بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں لوگ سوال بھی کہتے ہیں ان وسوسوں کا کیا علاج کریں اچھا میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ویسے تو میں سب کو پہلے کہتا ہے لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے وسات دفعہ یا جب بھی وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ پڑھ لیا کریں لیکن اس سے بھی زیادہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب مجھے وسوسہ آتا ہے یہ میں نے بھی حضرت حکیم محمد اختر صاحب شیخ ارول اجم حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسیتاً اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کڑورو درودو سلامتی ہو رحمتیں ہو ان کے اوپر اور ان کے بیانات وغیرہ ان کی جو کورس ہوتے ہیں جو اسلامی کورس جو ان کے آتے ہیں میسیجز میں ہوئے وغیرہ بڑے قیمتی ہیں میں نے اس چیز کا بڑا مشاہدہ کی ہے اور اس سے اگر انسان صحیح درے کسی اس کے پر عمل کرے اور جو چیزیں انہوں نے اپنے بیانات میں یہ بیان کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ جب بھی وسوسہ یا کوئی اس طرح کی چیز ہے نا تو یہ پڑھ لو بس یہ میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا وسوسہ آتا میں اس کو پڑھتا ہوں ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ کے اندر وسوسہ دماغ خالی ہو جاتا بلکل وہ سب شیطانی وسوسے یہ وہ سب ختم پتہ ہی نہیں چلتا کیا سوچ رہا تھا کیا نہیں تو آپ لوگوں وہ بھی یہی ہے کہ جس کو بھی وسوسہ آتا ہے کبھی گناہ کا یا کوئی بھی ایسی چیز کا تو ہمیشہ یہ پڑھ لیا کریں تو اس سے بڑا فائدہ ہوئے ہیں اچھا اگر وسوسہ آتا ہے نا تو اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑھتا اور اس سے آپ سے کوئی پوچھ گج بھی نہیں ہوگی بہت شیطان کی طرف سے ہے اگر آپ خود ہی بیٹھے ہوئے اکیلے تنہائی میں اور سوچی جا رہے ہیں غلط غلط چیزیں بری چیزوں کو سوچ رہے ہیں فلموں کے سین کو سوچ رہے ہیں یا ایسا کی چیزیں خود ہی سوچ رہے ہیں اپنے دماغ کے اندر وہ پھر گناہ ہے اس کا پھر مواخذہ بھی کیا جائے گا لیکن یہ نزید جو ہے جو خود ہی انسان کو شیطان دماغ میں ڈالتا ہے اور انسان اس کو بھولانی کوشش کرتا اور اپنا آپ کو کسی اور کام میں لگایا تھا کہ وہ وسوسہ میں دماغ سے نکل دیا اس کے بارے میں پوچھ گچنی ہوگی حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اشارہ فرما دیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے وہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ایک شک حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں ٹھیک ہے اور کہ میں اس کو زبان سے نکالوں کہ یہ ایسے وسوسے ہیں کہ میں اس کو زبان سے نہ نکالوں کہ اس کے بدلے میں جل کے راک ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ہے کہ یہ سب چیزیں تمہیں وسوسے کے اندر ہی آتی ہیں بس تم عملاً اس چیز کو نہیں کر رہے یہ سب سے بڑا اس کا شکر ہے اللہ کا دیکھو نئے ایک وسوسہ آیا وسوسہ آنے کے بعد سے وسوسے کی حد تک ہے تو اس کا تکہ مواخذہ ہی نہیں ہے اس کے بعد میں تکہ پوچھ گچی نہیں ہے لیکن اگر تم اس کے پر پریکٹیکلی کوئی عمل کر لیتے ہو یا گناہ کر لیتے ہو تو وہ پھر زیادہ خطہ ناک تو وسوسے تک ہے وسوسہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ہے جس نے اس معاملے کو وسوسے کی طرف لٹا دیا یعنی وہ خیالات صرف وسوسے کی حد تک ہے تشکیش اور بدعملی کا موجب نہیں بنے یعنی گناہ کا موجب نہیں بنے اور وہ وسوسے تک تھے اور وہ چیز ختم ہوگی حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افشاہ فرمایا کہ سوالات مختلف چیزیں دماغ کے اندر آنا یہ سوال پوچھنا یہ سوال پوچھنا عجیب عجیب سے سوال وغیرہ اور چون چرانگی چون کیوں کس لیے کیا ہوا کیسے ہوا یہ چیزیں جو آج کے لوگ بہت کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ رہے گا امت میں یہاں تک کہ یہ احمقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مخلوق کو پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا تو لوگ پھر یہ بھی سوال کریں گے اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا اور لوگوں کے دماغوں میں آتے بھی یہ سوال لوگ پوچھتے بھی ہیں اور بڑے لوگ اس بارے میں فکر مند بھی ہو جائے کہ ہم نے ایسے ایسے سوال ہمارے اس میں آگئے ذہنوں میں آتے کہ ہم اسلام سے خارش تو نہیں ہو گئے ہمارے دماغ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم مسلمان رہے بھی ہیں یا نہیں رہے ہیں تو لوگ اس طرح کی بڑے پریشان ہو جائے تو پس جس کو اس سے سابقہ پڑے وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے وہی بات جو میں نے بھی آپ کو بتایا آمن دو بللہ ہی ورسولی ہی یہ بڑی قیمتی چیز ہے حدیث میں بھی ذکر ہے لیکن میں نے اس کا جو ہے نا وہ پریکٹیکل ہی اپنے اس میں زندگی میں عمل کیا تو والحمدللہ مجھے بڑا اس سے فائدہ ہوئے کسی بھی قسم کا جیسا مرضی وسوس آپ کی دماغ میں آرہا ہے ایک دفعہ عوضو بللہ ہم نے شیطان الرجیم پڑھیں آمن تو بللہ ہی ورسولی بس دیکھیں شیطان کا وسوسہ کیسے بھاگتا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا کیا دماغ میں چاہ رہا تھا آپ کو اقدم سے ذہن خالی ہو جائے گا اور کبھی وسوسے آ بھی جائیں تو ہمیشہ اپنے ذہن کو خالی کریں اور دوسرے کاموں میں لگ جائیں اپنے آپ کو تو انسان کی دماغ سے وہ چیز نکل جاتی ہے اور اس کا ایک اسان دریگہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی تنہا میں رکھیں انہیں آپ کو فارق مد رکھیں اگر کبھی کوئی کام نہیں ہے کرنے کا کتاب وغیرہ پڑھ لیں کوئی حدیث پڑھ لیں کوئی قرآن پڑھ لیں اس کا بھی دل نہیں کر رہا تو گھر کے کاموں میں مصروف ہو جائیں کوئی اپنے کمرے کو سیٹ کرنے لگ جائیں کوئی کپڑے وغیرہ سیٹ کرنے لگ جائیں مطلب یہ کہ اپنے آپ کو کسی چیز میں بیزی کر لیں جب بیزی کریں گے تو انشاءاللہ وہ اس واسا شیطان بھاگ جائے گا گناہ کا ایک مومنٹ ہوتا ہے بس ہمیشہ یاد رکھئے گا گناہ کبھی بھی جو ایسا نہیں ہے کوئی ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے کا کوئی عمل ہے نہیں گناہ کا ایک مومنٹ ہوتا ہے وہ چند سیکنڈ کا ہوتا ہے اور شیطان کو وہی موقع چاہیے ہوتا ہے اس موقع میں اگر آپ نے گناہ کر لیا تو وہ اس کے خوشیاں نہیں استعمال پائے گا شیطان تو اور وہ اتنا خوش کہ جو میرا کام تو میں نے کروا دیا اور اگر اسی مومنٹ میں نے آپ کو کسی دوسرے کامی بیزی کر لیا اپنے آپ کو خالی کر کے وہ شیطان اس واسے میں بھاگ جائے گا کہ نہیں یہ تو نہیں میرے چال میں آرہا جال میں پھسے گا تو چلو اس کو چھوڑو کسی اور کی پیجے دو وہ آپ کو گناہ بھی نہیں ہوگا اور شیطان بھی آپ سے دور ہو جائے گا